نرندر موڈی ایک پستل انسان صرف ایسا انسانوں پر ظلم کرتا ہے چترہ مرضی ظلم کر لیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے نرندر موڈی کو اور ہندوستان کو کہنا چاہتا ہوں ساری دنیا میں کشمیر کا سفیر بن کے جاؤں گا مجھے آپ کے جذبے کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ کئی آپ میں سے لائن آف کٹرول کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن ابھی لائن آف کٹرول کی طرف نہیں جانا جب تک میں آپ کو نہیں پتہوں گا پہلے پہلے مجھے یونائٹڈ نیشنل جانے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم مظفرہ باد میں آج اڈریس کرتے ہوئے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ لائن آف کٹرول کی جانب جانا چاہتے ہیں میں لائن آف کٹرول آپ کو ابھی جانے سے منع کر رہا ہوں پہلے مجھے یونائٹڈ نیشنل سے ہو کے آنے دیجئے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب لائن آف کٹرول جانا ہے پہلے مجھے ساری دنیا کو یونائٹڈ نیشنل میں کھڑے ہو کے بتا دینے دے کہ جناب کیا سیچویشن ہے اور کیا سیچویشن ہو سکتی ہے اس کے بعد جب میں کہوں گا آپ کو لائن آف کٹرول جانے کے لیے تو پھر آپ لوگ لائن آف کٹرول جائیے گا ابھی تھوڑا رک جائیں پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے موڈی کو یہ بھی کہا کہ جناب یہ ذرا تھوڑا سا جو وہم و گمان میں ہو تم کہ جناب موڈی کہ تم جہاں پہ بہت کچھ کر سکتے ہو اور جس طریقے سے تم ہینڈل کر رہے ہو اکوپائٹ کشمیر کو انڈین ہینڈ کشمیر کو اس طریقے سے تم کشمیر یا کشمیریوں کو ہینڈل نہیں کر سکو گی یونائٹڈ نیشن کی جو قرار داتے ہیں اس کے مطابق کشمیریوں کو حق دیا جائے اور اگر جنگ مسلط کی گئی تو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا پرائم میسٹر صاحب نے یہ آج کہا جی ساری جو پریپریشنز ہیں ساری جو ٹیمپو بن رہا ہے وہ اس وقت کے لیے بن رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے جو یونائٹڈ نیشن میں خطاب کرنا ہے اس وقت کے لیے یہ سارا ٹیمپو بن رہا ہے اور عمران خان صاحب نے جو سپیچ کرنی ہے وہاں پہ بہت ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پہ بہت چیزیں واضح کر دیں گے دنیا کے سربراہان کے سامنے اور اس سے آگے میرے خیال میں پھر بال جو ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کے کوٹ میں ہوگی کہ وہ اس سارے ایشو کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ممالک کی ضرور انٹرسٹ ہیں انڈیا کے اندر ایکنومک انٹرسٹ ہیں بٹ آئی بس سے کہ انڈیا کی ایکانومی اتنی فلورش نہیں کر رہی جتنا پریسپشن ہے جتنا پریسپشن بنا ہوا ہے انڈیا کی ایکانومی جو ہے اس میں بھی بہت سے ایشوز ہیں بہت سے پرابلمز ہیں اور جو کھڑے ہوئے جو انڈیا جو ہے وہ فیس کر رہا ہے لیکن انڈین میڈیا جو ہے اس کی طرف جناب توجہ نہیں دلا رہا یا اپنے لوگوں کو نہیں بتا رہا کہ انڈین ایکانومی بہت مشکل حالات میں ہیں انڈین ایکانومی ایک تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا جی ایک دفعہ پھر بڑا کلیر میسج دیا ہے انڈیا کو عمران خان صاحب نے لیکن ساتھ ساتھ میں اگر یہاں پہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے جناب پی ٹی آئی کی حکومت کو اور کافی عرصہ ہوتا ہے ایک سال لائن اور ڈائریکشن بنانے کے لیے کیا لائن آف ڈائریکشن یہاں پہ درست ہو گئی ہے سمت ٹھیک ہو گئی ہے اس میں کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جواب ہم ضرور مانگنا چاہیں گے کیونکہ ایک سال تک ہم نے بالکل نہیں چھیڑا پی ٹی آئی کو میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کوئی کرٹسزم فور دا سیک آف کرٹسزم نہیں کیا لیکن آج میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جواب مجھے بھی چاہیے اور دیفنیٹلی آپ کو بھی چاہیے کہ بزنس کمیونٹی یہاں پہ اس کا کانفیڈنس ابھی تک شیٹر کیوں ہوئے اس کا کانفیڈنس ریوائیو کیوں نہیں ہو رہا نمبر ون نمبر ٹو عوام کو پانچ چیزوں میں صرف پانچ چیزوں میں کیا ریلیف ملا بجلی کے قیمتوں پہ ریلیف ملا عوام کو کیا آٹا دال چاول چینی ان کو سستی ملی نہیں ملی اگر نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی ٹھیک ہے میں اس بلیم گیم کو بھی سمجھتا ہوں میں صرف اس کو بلیم گیم نہیں لیتا لیکن میں اس چیز کو بھی سمجھتا ہوں کہ پچھلے دس یارہ سال میں کچھ فیصلے پیپلز پارٹی کی حکومت یا نون لی کی حکومت نے ایسے سخت کیے اور ایسی غلط بوروئنگ کی ایسے غلط کرزے لیے جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں لیکن پھر بھی کیا آج لائن آف ڈائریکشن ٹھیک ہے اور اگر ٹھیک ہے تو اس کے سمرات عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہے اس کے اثرات جو ہیں عوام تک کب پہنچیں گے کیونکہ عوام کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈاکومنٹیشن آف ایکانومی جو ہے ایک بہت اہم ایشو ہے اور بہت اہم ضرورت تھی وقت کی اور اس کو جناب بلکل پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا لیکن ڈاکومنٹیشن آف ایکانومی کے ساتھ ساتھ کیا باقی چیزیں جو ہیں وہ درست ہوئی کے نہیں ہوئی یا ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی ہے یہی ڈاکومنٹیشن آف ایکانومی آئی ایم ایف ضرور کہتا رہا پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی لیکن انہوں نے نہیں کیے کیوں نہیں کیے اس لیے نہیں کیے کہ ان پاپرلر ڈیسیئنز لینے پڑیں گے جس سے ان کا ووٹ بینک جو ہے کم ہو جائے گا لیکن ان پاپرلر ڈیسیئنز پی ٹی آئی نے ضرور لیے بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں ان کے خلاف آوازیں بھی اٹھنی شروع ہوگی بلکل اٹھنی شروع ہوگی کیونکہ سٹری پرون سٹریٹیجی پراببلی پی ٹی آئی بھول گئی کیونکہ لانگ ٹرم سٹریٹیجی تو سمجھ آتی ہے لیکن شارٹ ٹرم سٹریٹیجی اور مڈ ٹرم سٹریٹیجی پی ٹی آئی کی نظر نہیں آ رہی سب چیزوں پہ میں آج بات کرنا چاہوں گا جناب میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب علی نواز عوان صاحب پی ٹی آئی سے سلٹر جعوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون سے ناز بلوچ صاحبہ پیپلز پارٹی سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی آپ لوگ تشریف لائے جعوید عباسی صاحب ایک سال تک ہم نے کوئی کرٹیسزم نہیں کیا حکومت میں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں میں نے سوچا کہ ان کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ یہ سٹل ڈاؤن ہو جائیں ٹریک پہ آ جائے چیزیں یا ٹریک پہ نہ بھی آئیں تو اٹلیس کوئی گائیڈ لائن مل جائے اور اس کے بعد تھوڑی سی افیشنسی آنی شروع ہو جائے گی دکھنی شروع ہو جائے گی اور اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس جو عوام پہ آئیں گے عوام کو تو ایس سچ کوئی ریلیف نہیں ملا ٹھیک ہے جی جب ریلیف نہیں ملا عوام کو تو آگے اس کی کیا امید رکھی جائے یا نہ رکھی جائے کیونکہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے ایک جو آخری ہوپ ہے جو پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب سے لوگوں نے لگائی ہوئی تھی وہ کہیں کسی رہ کسی جگہ پہ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن آپ لوگوں کے ساتھ بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایڈمیسٹریشن کا لیٹ می پوٹ ایٹ دس وی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پارشلی پارشلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے سو آپ کی طرف بھی جھکاؤ مشکل ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی طرف بھی ایس سچ نظر نہیں آتا تو کہاں پہ جائیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت چکریہ رنہ صاحب رنہ صاحب بلکل آپ نے ٹھیک ہے کہ ایک بینچمار خود پی ایٹ آئی نے اپنے لیے مقرر کیا تھا پہلے انہیں نے نائنٹیز دیز کا کا پھر سکس منت کا کا اور یقینان پاکستان کے میڈیا نے بڑا کھولے دل سے بڑا ٹائم دیا انہیں کہ ٹھیک ہے انہیں وقت دیا جائے یہ خود بھی کہتے تھے کہ ہمیں ایک سال دے تو ہمیں پرفارمنس ہماری جو ہے اس کے بعد ہمیں جو ہے آپ منیٹر کریں کہ کیا ہماری ڈیریکشن ٹھیک ہے کہ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کیا جس رستے سے ہم جا رہے ہیں وہ بہترین ہے یا نہیں رانہ صاحب جتنے بھی عمران خان صاحب الرکی جماعت میں لوگوں سے وعدے کیے تھے پاکستان کی عوام سے وعدے کیے تھے الیکشن کمپین میں یا پچھلے پانچ سالوں میں یا اس کے بعد جو اس کے سپیچے کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک تھوڑا سا ٹائم دیں میں پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس کو بہتر کر دوں گا لوگوں کے معاشی علاق بہتر کر دوں گا میں لوگوں کو گھر بنانے شروع کر دوں گا میں لوگوں کو نوکریم پروائیڈ کرنے شروع کر دوں گا اور میتے آتے ہوئے دنیا کا تمام لیکن اب بھائی صاحب ڈاکومنٹیشن آف ایکانومی جو ہے نا ایک بہت بڑا سٹیپ تھا جو لیا گیا اس حکومت نے لیا جو آپ لوگوں نے بھی نہیں لیا اور پیپرس پارٹی نے بھی نہیں لیا میں اس پر آلو آپ جاتے ہیں پاکستان کا کامان مین کیا سوچ رہا ہے ایک ہے جو الیڈ کلاس ہے آج عام آدمی کو آپ دیکھیں ریڈی والے کو دیکھیں کسی دکاندار کو دیکھیں کسی بزنس مین کو دیکھیں بڑے بزنس مین یہاں بلو ایریہ میں آپ بیٹھے ہوئے کسی ایک کے پاس آپ چلے جائیں اور اسے پوچھیں کہ پاکستان کے معاشی علاق کیا ہے وہ یقین کریں کہ شدید بران کام بلکہ ٹھیک کہہ رہے یعنی بڑے بزنس مین بھی چھوٹے بھی وہ وجہ کیا ہوئی ہے وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس حکومت نے آتے ہوئے جن چیزوں پر انہیں توجہ دینی چاہیے تھی ان پر یہ توجہ نہیں دے سکے وجہ یہ تھی کہ ان کے کوئی ٹیم نہیں تھی تیاری نہیں تھی سب سے بہترین جس آدمی کو انہوں نے بلینڈ کیا تھا امران خان سے بات کہا دوسرا آدمی جو اپنی پارٹی میں کہتے تھے یہ کہتے تھے امران خان نے کہا ہے میں وزیراعظم بنو یعنی بنو یعنی بنو یعنی میرا وزیر خان ہوگا امران خان صاحب نے کہا آپ دیکھ لیں کہ چھے مہینے بعد انہیں نکالا گیا وہ نکالا گیا کس بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈلیور نہیں کر سکا پہلے چھے مہینے یہ کہتے رہے ہیں جو باقی جو باسی صاحب باقی جو منسٹرز ہیں جس کو ریڈ مارک کیا گیا ہے اس کا کیا ہوگا اس پہ بھی میں آ رہا تھا وجہ یہی ہے کہ ایکشلی ان کے پاس اپنے ٹیم نہیں تھی انہوں نے ادھار پہ لوگ لے لیا جہاں جہاں سے آدمی ملا اس کو اٹھا لیا ایک ٹیم ورک ہوتی ہے اسے اپنی پارٹی کا منشوع ہے وہ تو ویسے آپ بھی لوگ بھی کرتے رہے ہمارے تھوڑے ہوتے تھے پانچ دس پرسنٹ چلتے تھے یہاں نوے پرسنٹ ہے اسی نوے پرسنٹ کا اسی نوے پرسنٹ کا چلنا جو ہے بہت ہے بہت ہی گھمبیر مسائل ہے آپ تھوڑے لیتے تھے بندے ہم صرف لیتے تھے وہ جو سپیشلیٹی جن میں ہوتے ہیں انہوں نے اسی نوے پرسنٹ ادھار لی انہوں نے تو قبضہ ہی انہوں نے کہا بائیس امپارٹنٹ منسٹری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے امپارٹنٹ منسٹری کیا ہوتی ہے خزانے کی آئلنڈ گیس کی تالڑے ہی بندے ہیں سنڈ بندے جس کے بھی تھے وہ ہیلتھ کی ہیلتھ پاکستان کے آپ دیکھ لیں کامرز دیکھ لیں یہ ساری وہ منسٹری ہیں جنہاں ایڈوائزر لگا دے وہ ایڈوائزر جو اسمبلی پہ بھی نہیں آ سکتے وہ ایڈوائزر کسی کیمیٹی پہ بھی نہیں آ سکتے پانچ ایڈوائزر کو تو آپ کو قانونیں آئینی طور پہ آیا کہ وہ آپ نے جا سکتے ہیں باقی تو ایڈوائزر نہیں اب بائیس منسٹری جنہاں اس ملک کے ان لوگوں کے پاس ہیں جن لوگوں کے نہ اسمبلی میں آ سکتے ہیں نہ کیمیٹی میں آ سکتے ہیں انہوں ہلیکٹ ہو سکیں اور یہ ان کے اپنی جماعت کے اندر بڑے لائک لوگ تھے بڑے اچھے لوگ تھے جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں ان سب کو سائی لائن کر دیا گیا یہاں معاملہ اس حکومت کا یہ ہے کہ ایک چیز یہ بڑے تواتر سے کہا کرتے تھے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اندرونی معاملات تو ٹھیک نہیں کر سکے لیکن ہماری خارجہ پالیسی کمال کی ہے میں نے کہا کہ what next ہاں next وہ بالکل آپ نے جو بات کہی ہے میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں آپ میں ہماری جماعتاں کے بارے میں جو کہہ دیا ہے مجھے یہ نہیں پتا رانا صاحب کیوں ہونے والا کیا ہے لیکن مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا پی ٹی آئی کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا اعزی وزیراعظم جانا ٹھہر گیا ہے اب یہ 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 اپنی یہ سیٹ اپ اس طرح نہیں چلے گا ان کی جمعات دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے مثلاً دسوا نا ایک دو تین کوئی چیزیں دعستی ہو اس ملک کو ڈھوکتے ہو کوئی نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھنا چاہیے نہ دیکھنا چاہیے یہ ملک ہے ہم سارے ہیں تین چیزیں بتا دے دو چیزیں بتا دے ایک چیز بتا دے مجھے نہیں پتا میں میں اینہ کرو پتہ بھی کوئی نہیں نال کہنے جو پرائم میسٹر پرائم میسٹر نہیں ہے گا میں ایک سیاسی بھرکر میں سیاسی اسسسمنٹ کا رہا ہے تو وہ علی ایوان کہہ رہا ہے آپ پلٹیکل سٹیٹمنٹ دے ہیں ٹھیک ہے ان کے اپنی مرضی ہے عریض نواز صاحب میرا اپنا خیال ہے کہ جو بات آپ نے کہی تھی میں اس کی تحید کرتا ہوں ہیں آپ بڑے بخبر جنرلسٹ آپ کو ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے کوئی بات ہے مجھ سے مجھ سے و ناز بلو سے نہ کروائیں غریبتہ بال ایک چھوٹا جائے اینک کہہ رہا ہے میں تسی بہنے بلو سے کتے پہا گئے تسی ایک بات یہ کہ ان کا جانا ٹھر گیا اب صبح گئے یہ شامل چل ناز بی بی اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھے گا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ کے جو لیڈرشپ ہے ان پہ بھی مقدمات ہیں نون لیگ کی لیڈرشپ پہ بھی مقدم مقدمات ہیں ایشوز ہیں ٹرسٹ ڈیفسٹس ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کا ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پرفارمنس آپ کے سامنے ہے عوام جو ہے اس کی چیخیں نکل گئی عوام کو کچھ نہیں ملا اور کوئی یہاں پہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ سیدھا راستے پہ چل بھی رہے کہ نہیں چل رہے کہاں پہ جا کے اونٹ بیٹھے گا جی کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ کو بیٹھے گا بھی یا نہیں بیٹھے گا کہ دھوڑ دے ہی رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجبور ہوتی ہوں اس بات کے اوپر جی کہ ایک ایک پلٹیکل پارٹی جس نے دوسری تمام سیاسی جماعتوں کے چہرے داغدار کر کے اور ان کے ان کے اوپر کرپشن 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 اور چوڑ ڈاکو ڈکیٹ اس سے نیچے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی اور ٹھیک ہے آپ کو عوام نے بورٹ دے دیا آپ نے کہا سب برے ہم بہت اچھے ٹھیک ہے ہم نے آنکے پہلی دن ایک سو عرب لاکے موہ پہ مار دینا ہے بیرو نے ملک کر دیا اور سو عرب اپنے عوام کے اوپر لگا دینا ہے ان لوگوں کا اپنے منسٹر بنا دیا آج ہم ان سے سوال پوچھنے کہاں گے وہ سو عرب تو پھر وہ کہتے ہیں جناب آپ چوڑ ڈاکو ڈکیٹ دیتے رہے آپ کو پوش مت بولے ٹھیک ہے آپ نے کہتے ہیں اس میں کیا غلط کہا ہے ویسے آپ نے عدالتوں میں آپ نے جلوں میں ڈال دیا سب کر دیا وٹ نیکس ایک سال کی بات بھی اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی پرفومنس کیا کہتے ہیں جی وہ چوڑ تھے وہ ڈاکو تھے وہ دکیٹ تھے بڑا ملک کو لوٹ کے چلے گئے یہ کب تک آپ کا یہ منترہ چلے گا آج آپ اگر ان کی پرفومنس کی بات کر لیں تو ایوالیویشن میں کیا کروں جارہ سو عرب آپ کا سرکلر ڈیٹ تھا وہ سترہ سو عرب پہ پہ پہنچ گیا سرکلر ڈیٹ آپ کہتے تھے دوسروں کو چھوڑ ڈاکو ڈکیٹ تو آپ نے چھہ سو عرب سرکلر ڈیٹ کی مد میں کیسے اضافہ ہو گیا جب آپ نے بڑلی کی ریٹ کے اندر آپ نے تقریبا 75% to 100% انکریمنٹ آپ نے کر دی تو جب آپ عوام سے اتنا پیسہ لے بھی رہے ہیں اور سرکلر ڈیٹ بھی بڑھ رہا ہے تو my question is my question is کہ پھر آپ نے قوم کو جھوٹ کیوں بولا لیکن ایک چیز تو ایک چیز تو ٹھیک ہے نا ناج بی بی کہ آپ اگر میں سندھ کی بات کروں تو سندھ کے اندر کئی پروجیکٹس ایسے ہیں میرے پر پوری فیرست میں کسی وقت شہر ضرور کروں گا کہ کئی پروجیکٹ درجنوں کے حساب سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو صرف کاغذوں پہ ہیں اور وہ کروڑوں اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں زمین پہ ان کی کوئی پتہ ہی نہیں صرف پیر ہی نہیں ہے زمین پہ لیکن کروڑوں اربوں روپے کے پروجیکٹس صرف کاغذوں میں ہیں آپ کی بات مان لیتی ہوں جانت صاحب میں آپ کی بات مان لیتی ہوں میں آپ کی بات سے دیسگوری نہیں کرتی لیکن اس کے لیے آپ کے پاس عدالتے ہیں اس کیلئے آپ کی بس اکاؤنٹیبلیٹی ہے جو حکمران جماعت ہے اس کا کام ہے پرفارمنس آپ بزدار کے نام پہ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر بارہ سو افراد پنڈی میں ڈینگی کا شکار ہو گئے بزدار جو ہے سی ایم بزدار آج تک میری سمجھ میں وہ منطق نہیں آتی کیونکہ میں جس وقت پی ٹی آئی میں ہوتی تھی اب جو میں چہرے دیکھتی ہوں ان کا پی ٹی آئی سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے اب جو کابینہ کے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کہیں نہیں آگے لیڈ کر دیتے اور میں اس وقت خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے لیڈنگ رول کے اندر تھی اور میں اس پی ٹی آئی کو جانتی اور میں اس پی ٹی آئی سے سوال کرتی ہوں کہ آپ نے جو قوم کو کہا کہ ہم نہ کر دے لیں گے ہم کچھ کول توڑ دیں گے یہ سب برے پھر آپ نے ان سب برے لوگوں کو جمع کر کے انہی کی کابینہ بنا دی تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ سے کون سی تبدیلی ہم ایکسپرٹ کر سکتے ہیں ہم کون سی چینج آپ سے ایکسپرٹ کر سکتے ہیں جب میں جہاں دیکھتی ہوں کاف لیگ نظر آتی ہے جہاں میں دیکھتی ہوں مجھے پرانے وہ تمام پرویز مشرف کے ساتھی نظر آتے ہیں جن کے اوپر کل تک آپ کہتے تھے کہ ان کے اوپر اربع روپے کے کرپشن الیگیشنز ہیں میں جہاں دیکھتی ہوں مجھے تو آپ کی انفرمیشن منسٹر فردوس آشک اوار نظر آتی مجھے کہ پی ٹی آئی کی خاتون نظر نہیں آتی ہیں جب اصل پی ٹی آئی اپنی شناخت کھو بیٹی اپنا کامپرومائز کر دیا ریزلٹ یہ نکلا کہ آج آپ کے سامنے پرفارمنس نظر آ رہی ہے بوزدار کا دور دور سے پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا آج پنجاب کے لوگ پوچھتے ہیں ان کی پرفارمنس کیا کہتے ہیں اور دوسری بات یہ آپ ان سے یہ پوچھیں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ پنجاب کے اندر آئی جی پہ آئی جی بدلی کر رہے ہیں ڈی پیو پہ ڈی پیو آپ بدلی کر رہے ہیں جو آپ کو من مانی جی چاہتے ہیں سیکرٹریز پہ سیکرٹریز آپ نے اتنے تبدیل کر دیئے کہ کسی حکومت میں پنجاب میں ایسا ظلم نہیں کیا آپ کا جو پاورک اعلانتوں میں ہو جاتا ہے ایک ایک آنس ایماندار افسر چھاپا لگا لیتا ہے اس کے اگلے دن اس کو جو ہے آپ ویس دی کر دیتے ہیں کرنی تھی سوسائیٹی کا ایشو یہ ہے کہ سوڈو پہ ہوگی ہے سوسائیٹی سراب جو ہے وہ ہر دس گھروں میں سے چھے گھر دو سراب یہاں پہ چلتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے چھے میں سے چار لوگ جو ہے کھلے آم پیسے ہیں میں دس بندوں کی افریت کے حساب سے بات کر رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سی ٹورزم ہوگی یہاں پہ کہ جب ایک ہوتل کے اندر بیٹھ کے اگر کوئی بندہ بیٹھ کے تو وہاں پہ اگر آپ چھاپے مارے شروع کر دیں گے اور وہ بھی چیز کمشتر چھاپے مارے گا اور ایسی جو ہے دو ایسیوں کی اس کے جناب بیٹھ میں گوائیاں ڈالی جائیں گے آئی فیل ٹو انڈسٹینڈ کہ کس قسم کی یہاں پہ چیزیں چلے گی ایک چھوٹی ایک ناظ بی بی ام سوری ام انٹرپٹنگی ایک بریک لینی ہے ایک بریک لینی ہے ناظ بی بی ایک بریک لینی ہے تو میں جناب علی ایوان صاحب کے پاس جاؤں گا وہ بھی جواب دے دیں اب بہت الزامات کی بوچھاڑ ہو چکی ہے ذرا وہ جواب دے دیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد علی ایوان صاحب بوچھاڑ ہوگی جناب میری طرف سے بھی ہوگی نون سکھ نون کی طرف سے بھی ہوگی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوگی کوئی رہے رہے ایک اکھنی ان دس ہو کے تسی لیکن چست آیا ہو گیا لیکن ان دس ہو کے تسی تاڑی پرفارمنس کیے کوئی عام آدمی نے ان لیف لبیا کہ وہ اینجی ٹورتا رہے گا آپ سر دیکھیں میں دو تین بڑی بڑی چیزوں کی بات کرتا ہوں منیوٹ چیزوں میں نہیں جاتا آپ دیکھیں اس ملک میں جب ہمیں یہ حکومت ملی تھی اس ملک میں ساڑھے چار سال کوئی فورم منسٹر نہیں تھا اور آپ کی فورم پالیسی کا یہ حال تھا ابھی جب یہ دباسی صاحب بڑی فخر سے بات کر رہے تھے آپ کی فورم پالیسی کا یہ حال تھا کہ یوں ہی آپ سے بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا جب آپ اس کو بھائی کہتے تھے اور جا کے آپ نے ٹرکی کو ووٹ دے دیا تھا ایکسپو پر آپ کے ساتھ قطر بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا سعودیہ آپ سے نراستہ یمن کے ایشو کے اوپر ریشیا پہلے چائنہ کے انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور جو انڈیا کا نیریٹیف تھا جو کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیں اور آپ نے اس کو سٹیمپ لگائی تھی اوفا کانفرنس کے اندر جب آپ نے اوفا کانفرنس موڈی کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ نے ایک ڈیکلیریشن سائن کی تھی اس ڈیکلیریشن میں آپ نے ممبئین ٹیکس کی تو بات کی تھی پت کشمیر کی بات نہیں کی تھی اس دفعہ جو پاکستان کی فورم پالیسی ہے جیسی ہماری حکومت آئی ہمارے پر دو ہفتے کے فورم ریزروز واقعی تھے آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ جس ملک کے پاس چار مہینے کے فورم ریزروز نہ ہو اس کو دنیا میں دیوالیا کنسیڈر کیا جاتا ہے تو آپ کی ہلپ قطر نے کی آپ کی ہلپ سعودی عرب نے کی آپ کی ہلپ یوئی نے کی آپ کی ہلپ چائنہ نے کی ملیشیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور پھر جب کشمیر کا ایشو آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ جو 54 ایئر سے سلامتی کانسیل میں کشمیر کی بات نہیں ہوئی تھی آپ نے ایک لہور ڈیکلیریشن اور سیکنڈلی جو آپ نے شملہ مہدہ کیا تھا جس میں آپ نے انڈوس کر دیا تھا بائی لیٹرل ایشو ہے یہ اس کو تھرڈ انٹرنیشنل میڈییشن انٹرنیشنل اس کے لئے ونڈو اوپن ہوئی جو آپ کی 1948 کی ریزولیشنز ہیں وہ پی فائی وہاں بیٹھا ہے اور جس میں پہلی دفعہ رشیہ نے اسٹین لیا کہ بائی لیٹرل طور پر ہونا چاہیے اور اس کے اندر انٹرنیشنل میڈیشن ہونی چاہیے پھر انگلیند اس نے کہا جو ہیومن رائٹس وائیلیشنز ہو رہی ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور یہ پورا ایشو ہائی لائٹ ہوا کل 58 کنٹریز نے جو آپ کی ہیومن رائٹس کانسل ہے اس نے انڈیا کو کہا ہے اس کی جو آپ نے فائننگز پڑھی ہیں کہ آپ کو وہاں سے کرفیو لفٹ کرنا چاہیے وہاں ہیومن رائٹس وائیلیشنز ہو رہی ہیں وہاں کمیونکیشن کے ذرائع اوپن ہونے چاہیے اور اس ایشو پہ میڈییشن ہونی چاہیے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی دیکھنا ہے انڈیا بھی اپنی کر رہا ہے آپ کو پتا ہے جب بھی یہ ایشو اٹھا تھا رشیہ ویٹو کر دیتا ہوتا تھا کوئی نہ کوئی ملک اس کو ویٹو کر دیتا تھا یہ ایشو کو ہم لائم لائٹ میں لے کے آئے ہیں اور یہ جو کام موڈی نے کیا ہے انشاءاللہ اس کی ریپکشنز بھی موڈی کو خودی فیس کرنی بڑھیں اس کے بعد میں ایکنومکس پہ آ جاتا ہوں آپ فائرائنسز پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ میرے سوال ہے بات یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے کشمیر کا ایشو جنہا انٹرنیشنلی اس چھوٹے سی عرصے میں آپ نے اجاگر کیا بہت اچھا کیا اس میں کوئی شک نہیں میرا سوالات یہ ہیں کہ کیا آپ نے اپنی جو فرسٹ لائن اف دیفنس ہے جس کو آپ ڈیپلو میسی کہتے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو بلایا جن کو آپ امبیسڈرز کہتے ہیں جو آپ کے یا جو ڈیپلو میٹ سے ان کو بلایا یا ان کو آپ نے انگیس کیا ایک بڑھانے گزاری سن لیجی گا اس میں آپ نے کیا ان لوگوں کو بریف کیا کہ ان لوگوں کے ابجیکٹفز کیا ہیں کیسے اچیف کرنا ہے اور کہاں کہاں پہ کون کون سے ملک میں کس کس کو جا کے کہ انہوں نے اپنا مدہ بیان کرنا ہے نمبر وار ٹھیک ہے آپ اچھے جلسے کیے آپ یونیٹی نیشن کے سامنے بہت اچھا جلسہ کرنے جائیں گے جلسے سے مراد آپ بہت بڑا ایک ڈیمو کریں گے بہت اچھا کریں گے اس مسئلے میں جلسے جلوسوں میں آپ لوگ بہت اچھے ہیں مطلعہ پی ٹی آئی بہت اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے But my question stands there کہ اس کا result کیا ہے Why is the international community not like this with you جیسے کہ ہونا چاہیے تھا Sir دیکھیں takes time international دیکھیں یہ آپ کا gap کتنا بڑا ہے آپ مجھے ترمپ نے آپ ملیں جو آپ کے تعلقات امریکہ سے پہلے رہے ہیں جو سکول وار جس کو آپ کہتے ہیں آپ نے ہمیشہ سرد میری رہی ہے اس کے دمائن آج آپ کا ٹرمپ اٹھتا ہے اور آپ کے two nation theory کو انڈوس کرتا ہے آپ کہنے کمیٹیز آپ نے ناسل جو اپنے ambassadors ہیں ان کو on board رکھا ہوا ہے ان کو lines دی ہوئی ہیں آپ نے جو foreign delegates جو ہیں منسٹروں کو منسٹروں کو swappingیں یا گاڑییں دینے کے علاوہ بھی کام کرنے foreign delegates جو ہیں جو foreign delegations میں پہلے رہے ہیں ambassadors رہے ہیں ان کی اوپر committee بنائی گئی ہے اس کے بعد ان کو on board رکھا گیا ہے opposition ایک committee بنائی گئی ہے جس میں نوید کمر صاحب ہیں اور مشاہد اللہ صاحب ہیں مشاہد حسین صاحب ہیں نونلک کی طرف سے ان کو on board رکھا گیا ہے all the things دیکھیں آپ ایک institution کو تباہ کر گئے ہیں مبشر بھائی آج ٹی وی تباہ ہو جاتا ہے آج آپ اس کو دوبارہ کھڑا کرنے میں it takes time اور within one year آپ جہاں there is no foreign policy اب Pakistan isolation کے اندر ہے Indian narrative یہ ہے کہ freedom fighters یہاں سے جاتے ہیں suicidal bumbas یہاں سے create ہوتے ہیں there is no freedom movement in Kashmir اور وہاں سے narrative change ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو مودی ہے اور وہ ہٹلر ہیں وہ ایک چیز ہے ان کی ideology ایک چیز ہے پوری دنیا کو اس point پہ لے کے آیا جاتا ہے this is the آپ کہتے ہیں win-win situation for Pakistan اب ایک نام ایک نام ایک 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 اکانوی مبشر بھائی دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کسی ملک کی form policy جو تباہ حال تھی جس ملک کا financial structure تباہ حال تھا جس ملک کا physical deficit ہے وہ 2.34 trillion ہوں جس ملک کی imports 63 ارب ڈالر پہ کھڑی ہو اور جس ملک کی exports جو people's party 25 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئی تھی اور جو کہہ رہے دودھ کی شہد کی نیرے بھائی ہیں ساڑھے تیس سرب ڈالر پہ آ جائے آپ کا ٹریڈ ڈیفیشٹ ٹھئیٹی نائن بلین ڈالرز پہ کھڑا ہو اور آپ کہیں کہ آپ ایک سال کے اندر پولی ایکانومی ریوائیف کر دیں گے اب میں ایک اور شوہ میں تھا میں نے ان کو یہی بات کی پاکستان کے یہ پاس پاور نہیں ہے دنیا میں اگر پاکستان کو یہ پاور دے دی جائے سٹیٹ بینک آف پاور سٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاور دے دی جائے کہ وہ ڈالر چھاپ سکے گا تو پھر تو پاکستان کی بہت عبردست ایکانومی ہے ساڑھے انیس ارب ڈالر کا جس ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ ہو اور جب ہماری حکومت آئے اور اس کے صرف دو ہفتے کے فورن ریزرفز ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کس طرح چلے گا آپ کی جو برادر ممالک ہیں اگر وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ نہ کر دے میں کلیر کٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوالیات ہیں ساڑھے انیس ارب سے آپ تیرہ ارب ڈالر پہ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ لے گئے ہیں ٹریڈ ڈیفیشٹ کل نیو آپ ڈان کی آج کی یا کل کی خبر ہے ٹریڈ ڈیفیشٹ آپ انتالیس ارب ڈالر سے آپ اس کو بتیس ارب ڈالر پہ لے گیا میری ایک گزاری سنجھے نا بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کیوں پیسہ پمپن نہیں کر رہی اس کا ٹرسٹ کیوں شیٹر ہوا وہاں کتنا ٹائم چاہیے مبشیر بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ وہ جو انویسمنٹ دیکھنا چاہ رہے تھے پہلے سال وہ نہیں ہوئی جو کل کے جو سیڈ بین کے فگرز آئے ہیں کہ آپ نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ کو قابو کیا آپ نے اپنے ٹریڈ ڈیفیشٹ کو قابو کیا اب آپ کی جو ایکسپورٹ ہیں ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک فنانشل ایئر کے کلوز ہونے پہ جو یہ ساڑھے تائیس ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ ٹوئنٹی سکس پوائنٹ ٹوزیرو ٹوئنٹی سکس پوائنٹ ٹریزیرو پہ جائیں گی سارے جواب لگے نہیں نہیں میں انہوں سے الزام ہی تلال نہیں میں الزام بھی لاؤ بالکل لاؤ الزام بھی لاؤ میں ایک بریک لینا پھر واپس آگا جو الزامات لگے تھے اس کے جواب مل گئے لیکن آپ لوگوں پہ جو الزامات لگنا ہے یعنی کہ نون لیگ پہ اور پیپرس پارٹی پہ وہ میں نے ان کو روک دیا بھی وہ آخر میں لگائیں گے سباز گل صاحب نے ریزائن کر دیا ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جناب پنجاب میں پنجاب کی حکومت میں مزید چینجز آ رہی ہیں انہوں نے ریزائن نے کیا انہیں بہت پہلے کاغیہ تھا کہ آپ ریزائن کریں آپ کو لگایا کس نے ہے کیا مطلب کس نے لگایا ہے میں خبر دی رہا ہوں آپ کو ابھی آئے گی انہوں نے بہت سے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں جا کے پالیسی سٹیٹمنٹ دینے شروع ہو گئے تھے ہمارے ایک آدمی کو اگر کسی بغیر لگاتے ہیں وہ بہت آگے نکل جاتا ہے یہاں فیاس چوہان کو لگایا تھا وہ بہت آگے نکلا وہ بخاری صاحب بچارہ آیا تھا وہ تھا شریف آدمی پر ایک ہی شو میں آپ نے مروا دیا کسی نے پرویز رشید صاحب آگے نکل پرویز رشید انشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی جانا ہے بزدار میں نیچے نہیں معاملہ رکنے والا لیکن آپ چونکہ معاملہ عمران تک پہنچ گیا تو ممکنہ بزدار بھی بچ جائے کچھ دینا کے لیے یہ جو کہتے ہیں نا کشمیر کا معاملہ ملے کیا انہوں نے کشمیر میں کوئی کارنامہ نہیں کیا ہے یہ انٹرنیشنل ہوا ہے موڈی کی وجہ سے اگر موڈی آٹی کا تھری سیونٹی زیرو اور تھارٹی فائف اے نہ کرتا یہ انہوں نے نام بھی نہیں لینا تھا یہ وہ پرائیم نیسٹر ہے جب موڈی کا الیکشن ہو رہا تھا اس نے کہا ہے میں موڈی کو مبارک بات دوں میری خواہش ہے کہ یہ موڈی الیکشن جیت کیا ہے اگر یہ جیتا تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی یہ کہتے ہیں کہ آج سب سے بڑی اندر اسٹیمیٹ کر کے دوسری بات جو بڑی آج ایک مہینہ سات دن ہو گئے ہیں دنیا کے سب سے بڑی جیل مقبوضہ کشمیر میں اس نے مسلمانہ کو رکھا ہوا ہے اتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے ہیومان رائس کی وائلیشن ہو رہی ہے کوئی میڈیا نہیں جا رہا کوئی ابزرور نہیں جا رہے کوئی پتہ نہیں انڈیا کی آٹھ لاکھ سے زیادہ فوج وہاں کیا سلوک کر رہی ہے نو لاکھ یہ ہے یہ یہاں بیٹھ کے صرف تقریدہ کرنے کی علاوہ ایک میں بتاتا ہوں کیا کریں میں اس کا ویو آر بھی دیتا ہوں موڈی کو گھر بلال لے یہ اتنے کمزور ہیں موڈی ان کے گھروں کا نہیں آتا ان کے گھر نہیں آتا جو پرائم منسٹر چھ دفعہ فون کرے وہ یہاں پلواما کا جراس سیشن چار رہا اور عمران خان کے آئے کہ میں دس دفعہ فون کرتا موڈی میرا فون ریٹار نہیں کرتا اور جب آپ کو فون ریٹار کرتا تھا جب آپ کہتے تھے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ جتے گا تو موڈی ان کے لگے الیکشن جو ہے جتے گا تو ہمارے یہ معاملہ حال کرے گا تین جنگیں ہوئی ہیں مبشر صاحب ہماری اور انڈیا کے اس نے ایک دفعہ بھی یہ پوزشن نہیں کی کہ ان کا سٹیٹس چینج نہیں کیا ہے اسے پتا تھا کہ یہ وہ کمزور حکومت آگئی ہے ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے معاملات تیہ کر لئے ہیں اب انہوں نے کچھ نہیں کرنا یہ شور جو ہے یہ شور صرف گھر کے لئے ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتا ہے نہیں بسے کلے سمجھ نہ ہو تو کیا تھا کہ وہاں جب کسی نے ویٹو نہیں کیا ویٹو اسمبلی کے جلاسوں میں ہوتا ہے ویٹو کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں ہوتا یہ جو ابھی ہوئی تھی جو ہے نوکی یہ ایک بند کمرے کی کمیٹی میٹنگ ہوئی ہے آپ تو جنتے ہیں اس لئے کہ پہلے کبھی موڈی نے اتنا بڑا کام بھی نہیں کیا پندرہ سے پیلٹ گنز کے ساتھ اٹیکس ہو رہے ہیں اٹیک ہونا اور بات ہے ادھر شہید ہو رہا ہے کمبوشن سے یہاں پکڑا جا رہا ہے مودی یہاں شادی پہ آ رہا ہے جنرال کو اگر دوست بلا لے آپ بات کیا کریں اوفا کمننشن میں اوفا کانفرنس میں آپ کشمیر کا نام امیٹ کر کے آپ میرے بھائی اپنے وقت پہ بات کرتے ہیں میں سمجھاتا ہوں آج ستر سال بعد ستر سال بعد انہوں نے کشمیر کو اپنا کشمیر کا حصہ بنا لے لیا ہے پہلے تو اٹیک ہوتے تھے غیرت مند وزیراعظم ہوتا اور قوم ہوتی ہیں تو کھڑی ہوتی کہ آج تم نے ہماری اٹیک کر کے کشمیر اپنے وقت پس لے لیا ہے کار آپ کیا سکتے ہیں کار تین چیزیں یہ کر سکتے ہیں نمبر ون اسی دن رات کو پاکستان میں جتنے انبیسٹر تھے ان کو بلانا چاہیے تھا فاران آفیس میں پرائیم منسٹر نے خود آکے بریف کرنا چاہیے تھا نمبر ون دوسرے دن پرائیم منسٹر خود بھی نکلتے موڈی اس وقت چالیس سے زیادہ دنیا پوری میں بتانے کے لیے خود چالیس سے زیادہ وہ سروریر ممنکات سے بات کر چکا ہے یہ یہاں سے بیٹھ کے ایک فون کرتے ہیں ان کا وزیر خارجہ اس وقت ساٹھ ملکوں کا دورہ کر چکا ہے یہ کام کرنے کے بعد یہ پہلی دفعہ ایک دفعہ سے چائنہ تشریف لے گئے گئے اور ایک دفعہ وہاں لے گئے ایک پارلمانی وفد ابھی تک اپنا نہیں بیج سکے کسی دنیا کے کسی ملک کے ایڈکوارٹر میں یہ کیا ہوا جناب مباشر صاحب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے چار دن پہلے پرائیم منسٹر اسرحیل نے ایک فنکشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ویسٹ منسٹر میں وہی کام کروں گا سیشن کا جو کشمیر میں موڈی نے کیا ہے تمام مسلمان ملکہ نے اس کی کنومنیشن کیا ہے اسے کہا ہے کہ یہ غلط کیا ہے ایک پاکستان تھا بھی تک ہماری یہ جو وزیر خارجہ ہمارا جو ہے وزیر خارجہ حافظ میں ابھی تک اس کے مطالق نہیں ہو کہ کنڈم نہیں کیا گیا کالا ہم نے جب پوچھا ہے یاسر عرفات نے پوری اپنی زندگی میں پوری لائف میں کبھی کشمیر کی فیور میں آپ ازرحیل کو آج مان لے اس کا مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ازرحیل جو کہا رہا ہے موڈی جو کہا رہا ہے وہ ہمارے وقت میں ملک کہا تھا میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کوئی آگے ہوپ نظر آتی ہے کیونکہ اس میں سب نے حصہ ڈالا ہوئے اپنا اپنا ٹھیک ہے نون لیگ نے بھی ڈالا ہوئے پیپلز پارٹی نے بھی ڈالا ہوئے اور آج انہوں نے سال میں جو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے وہ بھی حصہ ان کا ڈالا ہوئے سو ساروں نے ایک ہی کام کیا آپ کے پاس ٹائم زیادہ تھا ہے نون لیگ کے پاس بھی ٹائم تھا ان کے پاس کام ہے لیکن انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا یہاں پہ کام دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ایک جو غوب دکھایا تھا وہ تو اگنس کرنٹ جا کے کہ جی سب بہت برے ہیں اور سب کی یہ کرپشن کی داستانیں سنا کے جی سب کرپٹ ہیں سب بغیر کوئی اکاؤنٹیبلیٹی کے بغیر عدالتی فیصلوں کے انہوں نے خود فیصلہ کر دیا کہ سب نے چوریاں کی ہیں رکیتیاں کی ہیں کرپشن کیا ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے تو اب سب سے بڑا جو ہے وہ برڈن ان کے شولڈرز کے اوپر ہے کہ ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر آپ نے جہاں پہ پچاس لاکھ گھر دینے تھے ایک گھر نہیں دیا ایک کروڑ نوکریہ دینے تھی چالیس لاکھ لوگ بے رزگار ہو گئے اور سمنٹ فیکٹری کے مالکان کہہ رہے ہیں کہ ستر فیصد ہمیں نقصان ہوا ہے ایک سال کے اندر بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اس کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں اس کے علاوہ بھی پوری بزنس کمیورٹی جو ہے اچھے اچھے لوگ چھوڑ کے پاکستان باہر بیٹھے ہوئے چھٹیاں گزار رہے ہیں رانہ صاحب سمنٹ انڈسٹری کا میں اس ٹھیک کہہ رہی ہیں کیونکہ ڈیولپمنٹ آپ میں ختم کر رہی ہے جی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بلکل ایڈیا ایکسپورٹ ہو تو پھر یہ وزن کہاں ہم لے کے جائیں گے کون سمنٹ انڈسٹر ہے ایک سال کے اندر دس ہزار ارب کرزہ انہوں نے لے لیا تو آپ نے ان کی سیٹ بتائی ہاں پہ بھی تو کیا یہی تو مسئلہ ہے چلے پہناز بی بی آپ کو کوئی زیادہ hope نظر نہیں آرہی چلے جی میں یہ سن پر میں یہ سن پر کہ ہم سب اچھا سوچیں اور اچھا کام کریں تو کیوں نہیں ہم اچھا کر سکتے میں آپ کو بتا تو کہ بزدار کی موجودگی میں اور چیمری سے خیبر پختونخواہ کی موجودگی میں کیا ملک کیا صوبے ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ دل سے ہاتھ پہ رکھیں بتا کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا اور جو پنجاب میں اس وقت کرپشن ہے اور جو پنجاب میں بری اکمت ہے اور جس طرح روز آپ افسر تقدید کریں بزدار اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے جب اس کی اور اس کی پوری فیملی کے ایکاؤنٹ میں 99% جو عمدن شوکر نے وہ ٹی ٹی بیسٹ ہو اس طرح ٹھیک ہے اب مجھے جواب دینے دینا اب سندھ پہ آتے ہیں میں آپ کو باقی جواب تو میں نے دی ہیں اب سندھ پہ آ جاتے ہیں یارہ سال مبشر بھائی ان لوگوں حکومت کرتے ہو گئے یارہ سال آج کراچی میں پانی نہیں ہے آپ رہے ہیں کراچی میں بھی رہا ہوں ٹھیک ہے کے فور منصوبہ نولی کی گورنمنٹ میں انہوں نے آدھا فنڈ کیا تھا اس کے بعد سے ان سے پوچھیں آج تک اس طرح بھی ہم نے پی ایس ڈی پی میں اس میں نوے کروڑ اپیہ رکھا ہوا ہے ان سے پوچھیں آج بھی کے فور کے لئے انہوں نے اس بجر میں پیسہ رکھا ہے نہیں رکھا ان لوگوں نے پورا کراچی سینٹیشن کڑا کنڈی بن چکا ہے کیوں بن چکا ہے کہ آپ جو اٹھارمی تنمیم کے یہ موجد بنتے ہیں جو ہم ویسٹ منسٹر سسٹم کو فالو کرتے ہیں جس میں جو خوبصورتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے آج کراچی کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے کتنا ان پاور کی ہیں ان لوگوں نے کہا ہے پی ایف سی آپ کا چیف سینٹری آفیس سر وہاں مراد علی شاہ ہے آقا بلڈنگ کنٹرول آثورٹی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے ویسٹ منجمنٹ بورڈ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے سندھ ہائی کورٹ کے کہنے پہ آپ نے کی ایم سی کو 33 کروڑ روپیا دیا ہے اور کراچی کا کچرہ اٹھانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے سب سے زیادہ بیماری کل یہ ایک ریپورٹ آئی ہے کل آپ کا علی زیادی اٹھا اٹھا کہ کچرہ کھاں یہ تو دیکھیں وشیر بھائی آپ دیکھیں کراچی والوں کو کراچی والوں کو آپ نے نا ایک ایک ایکسپریمنٹ لیب بنا دی وشیر بھائی آج سے پہلے دیکھیں آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں آپ اپنا اپنا اپنے حصے کا شیر ڈال سکتے ہیں دیکھو آپ اگر لینڈ فیل سائٹ پر آپ نے نا بنائی ہو اور آپ نے پروسیجر اگر آپ کی لینڈ فیل سائٹ موجود نہیں ہے آپ کا وہاں ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں ہے وازہ انٹر پروینشل سسٹم نہیں ہے آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اچھے چلے اب آپ کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں سر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں حال لہا شریف صاحب نے اوٹھ لیا اوٹھ لیا اور سب سے پہلے سعودی عرب کے بجٹری سپورٹ کے لیے کیا وہ غلط کیا ساڑھے چونتیس سو عرب روپیہ ان لوگوں نے کرزہ لیا ہے جس میں کمرشنل نونز ہیں جس میں بانڈز ہیں اس کو پی آف کس نے کیا یہ تو پیلی ہے دس عرب جوڈر آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ جس کیورٹی پروٹیکشن ہم نے جو احساس کا سسٹم شروع کیا ہے جس کا پورے پاکستان اندر سوے ہو رہا ہے ٹھرٹی ٹو انڈیکیٹرز کے اوپر سوے ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس کے نیچے بیت المال بھی ہے جس کے نیچے بی ایس پی بھی ہے جس کے اندر زکاة انڈوشن بھی ہے آپ دیکھیں گا ہم غریب آدمی کو پروٹیکشن دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کہہ رہا ہے باسی صاحب بیٹھے نے کہیں جنہیں دوائیاں مہنگیاں ہوں گیا غریب آدمی نے کوئی کھانے سیدھانے گئے مجھے بتایا جب مہنگائی جیسے گئی نہیں نہیں ایک بات بالکل کلیر کر دوں کلیر بات کر دوں نون لیک نے کوئی اچھے کام نہیں کیلے لیکن وہ سوال تے جواب تے میں یہی کہہ رہا ہے پہلے سال کی پرفارمنس پہلے سال سے چیک کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس پرشنٹ مہنگائی ہوئی ان کی چین پوائنٹ نائن ایٹ پرشنٹ ان کی مہنگائی ہوئی ان کی جو ڈالر کی دیتے ہیں انہوں نے ہونا نہیں ہے کرنا کچھ نہیں ہے ہونا ان سے کچھ نہیں ہے آپ نے کیا کیا آجا مجھے کہے غربہ پچاس پرشنٹ پاورٹی لائن سے لوگ نیچے رہتے تھے جس وقت ان کی گورمنٹ خطا ہوئی ہے یہ ڈالی دینے میں ماسٹر ہیں یہ دوسرے کو بھرا کہنے میں ایک تین آدمی تھے سوئی وہ تھے ایک آدمی نے اٹھ کے سوپر سوپر تحجت پڑی وہ تو تحجت پڑ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ سے کہ یہ سارے سوئی ہوئے ہیں یہ نکم ہیں یہ کچھ نہیں کرتے یہ سوئے رہتے ہیں دیکھو میں رات اٹھ کے آبات ایک آدمی دمینا چھو تھا وہ نے کہا خدا کا واسطہ ہے اللہ سے اپنے چیزیں ٹھیک مانگ اپنے عمال ٹھیک مانگ ہماری شکایتیں مند کر یہ صرف شکایتیں وہ انہوں نے کیا کیا ہمیں چھوڑے ہم نے کیا کیا آپ نے پاکستان نے نئے جنڈے میں کیا کہ ہم پاکستان یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آگے پورے خاندان کے پہلے سوڑے لندن ہم دیم بنائیں گے آج 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 سنتو میں دیم بناوں گا دیم کدھر گے میں پچاس ہزار گھر بناوں گا وہ کدھر گے میں اقلاق نکلیوں دوں گا دنیا کے انویسٹر آئے گا میں مدینہ کی ریاست کام کروں گا میں پروٹیکول نہیں لوں گا میں یہاں پرائیم نیسٹر میں یونیورسٹیہ بنوں گا گورنر ہاؤس کی دیواریں گراد ہوں گا یہ سارے وہ جھوٹ تھے جو انہیں اس قوم کے لوگوں کے ساتھ لیکن اچھا یہ ہو گیا یہ جتنا ایک سال میں پٹی آئی اور یہ ایکسپوز ہوئے ہیں اتنا کوئی آئی تھے ہیں پاکستان میں ایکسپوز ہوئے ہیں اللہ حافظ